موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست کی سیاسی سرگرمیہ دلی منتقل گورنر چیف منسٹر اور صدر پردیش کانگریس مرکس کی طلبی پر دلی روانہ حیواتنگر میں ٹی آر ایس کے دو گروپس میں چھگڑا پولیس کا لاٹھی چارج ٹی آر ایس کا بستی بیٹا پروگرام برخواست غرمجازت امیرات کو باخاہ گا بنانے کی سہولت سے استفادہ کرنے بی پی ایس اور ایل آر ایس درخواست گزاروں سے کمیشنر بلدیا کی اپیل اور مسئلہ ایک تلنگانہ پر کانگریس الہ کمان کو تنقید کا نشانہ بنانے والے مدھو یاشکی کا اچانک یو ٹرن سونیا گاندی کی جمکر ستاش سرخیں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں گورنر ای ایس ایل نرسیمن کے بعد وزیراعلا کرن کمارڈی کو بھی دلی طلب کر لیا گیا ہے پارٹی آلہ کمان کی جانب سے طلب کے جانے پر کرن کمارڈی دلی پہنچ چکے ہیں اس طرح اب حکمران جماعت کی سیاسی سرگرمیاں دلی منتقل ہو گئی ہیں سبر پی سی سی بیس ستی نارنہ بھی دلی میں ہیں ذرائع کے مطالق آلہ کمان کی جانب سے اجلت میں دلی بلا جانے پر کرن کمارڈی نے ہفتے کو مقررہ اپنے تمام پروگرام منسوخ کر دیئے تھے یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ایک ہفتے کے اندر گورنر ای ایس ایل نرسیمہن دوسری مرتبہ دلی کے ہیں پتا چلا ہے کہ گورنر صدر نشین یو پی اے سونیا گاندھی اور مرکزی وزیر داقلہ سشیل کمار شنڈے کے علاوہ دیگر آلہ قائدین کو ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال سے واقف کروائیں گے اٹھاویس ڈسمبر کو ہونے والے کل جماعتی اجلاد سے آئین قبل گورنر چیف فنسٹر اور صدر پی سی سی کی دلی میں موجودگی مختلف قیاس آرائیوں کو ہوا دے رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ مسئلے اور قیادت میں تبدیلی کے علاوہ دیگر کئی پارٹی امور پر کانگریس علا کمان سنجیدگی کے ساتھ فیصلے لینا چاہتی ہے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ گورنر ای ایس ایل نرسیمہن ریاستی وزیر دھرمنا پرسادراؤ کے خلاف کاروائی کے سلسلے میں کابینہ کے فیصلے سے بھی پارٹی علا کمان کو واقف کروایا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ صدر نشین یو پی اے سونیا گاندھی وزیرالہ صدر پی سی سی اور گورنر سے علاہدہ علاہدہ ملاقات نہیں کریں گی بعض کانگریسی قائدین کا کہنا ہے کہ دوہزار چار کے انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے کے امور پر بھی تبادلے قیال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کابینہ میں توسی اور رد و بدل کو بھی خارج زمکان خرار نہیں دیا جا سکتا ازوران وزیرالہ کرن کمار اڈی نے دلی پہنچنے کے بعد مرکزی وزیر الداخلہ سوشیل کمار شنڈے اور ریاست میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد سے ملاقات کی یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہفتے کی شام میں کرن کمار اڈی نے صدر نشین یو پی اے سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی تلنگانہ کانگریس مانٹرنگ کمیٹی نے خرارداد منظور کرتے ہوئے پارٹی سے اٹھاویس دسمبر کو طلب کے گئے کل جماعت اجلاس میں علاہدہ تلنگانہ کی حمایت میں موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹی سی ایم جی کے ہفتے کوئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے رکن راجز صبح آر بھاسکر نے نو دسمبر دو ہزار نو کے اعلان پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اعلان سے منعرف ہونے کی وجہ سے ہی نو سو نوجوانوں کی جانے سائے ہوئی ہیں آر بھاسکر نے کہا کہ اٹھاویس دسمبر کو کانگریس پارٹی کی یومت تاسیس کے موقع پر تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کیا جانا چاہیے علاہدہ تلنگانہ جے سی کے صدرشین پروفیسر کودنڈرام کی خیادت میں ایک وفت نے ویسار کانگریس پارٹی کی عزازی صدر وجہ لشمی سے ملاقات کرتے ہوئے علاہدہ تلنگانہ کی حمایت کی ترخواست کی بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے کودنڈرام نے کہا کہ وجہ لشمی نے اس مسئلے پر سنجیدہ غور کا یقین دل آیا ہے جیسی قائدین کل جماعتی اجلاعات سے قبل مختلف پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے علاہدہ تلنگانہ کیلئے تائید حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسی قائدین اس سلسلے میں صدر تلگو دیشم چندربابو نائیڈوں سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں موسیقی مسئلے تلنگانہ پر پارٹی علا کمان کو تنقید کا نشانہ بناتے آ رہے رکن پارلیمنٹ مدھو یاشکی گونڈ نے پارٹی صدر سونیا گاندی کی جم کر ستاش کی گاندی ممن میں انیس جوئی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مدھو یاشکی گونڈ نے کہا کہ سونیا گاندی کی قیادت میں ہی اس سی اس ٹی بی سی اور اقلیتوں کی ترقی ممکن ہے مجلس کا نام یہ بغیر اکن پارلیمنٹ نے ریاستی حکومت کے خلاف چلائی جا رہی مہم کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ اگر دو ہزار چودہ میں نرندر موڈی اور راہل گاندی کے درمیان وزیراعظم کے عہدے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے تو یو پی اے تیسری میاد کے لیے حکومت بنائے گی کانگریس سرکار سے ہی جو پندرہ بائن پروگرام پردان منتری کا یہ چار پرسن ریزرویشن بھی یا پھر میناٹی کمیونٹی اسی اسٹی پی سی میناٹی کے لیے جو سونیا جی کا جو سونس ہے جو پکڑ راجی راہل گاندی جی کا بھی جو ہے تو وہ امیشہ خاص کر میناٹی کمیونٹی کے ساتھ رہے گا ویسار کانگریس پارٹی کے لیڈر جی پرکاش راؤ نے کہا ہے کہ مسئلہ تلنگانہ پر 28 دسمبر کو طلب کیا گیا اجلاس مسئلہ کے حل کے لیے نہیں بلکہ سیاست کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پرکاش راؤ نے کہا کہ اجلاس کے ذریعے ویسار کانگریس پارٹی کو پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کانگریس پارٹی سے پہلے اس مسئلے پر اپنا موقف ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا پرکاش راؤ کا کہنا تھا کہ دلی مجاری سرگرمیوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یو پی اے حکومت لوگ سبھا انتخابات جلد کروانے کی تیاریاں کر رہی ہے حیات نگر میں ٹی آر ایس کے دو گروپ میں جھگڑ کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے بستی باتا پروگرام کو برخاص کروا دیا تلانانہ ریاست کے لیے جیدو جہد کرنے والی ٹی آر ایس کے دو مقامی لیڈر سیات نگر کو اپنا اپنا علاقہ قرار دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو واپس جانے کی دھمکیاں دینے کے دوران دونوں کے حمایتی آپس میں لڑ پڑے پولیس نے لاتھی چارج کے ذریعے دونوں کو منتشک کر دیا صدر تلگو دشم چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ برخی بلوں کو دیکھ کر عوام گھبراہت سے دو چار ہیں ذل کریمگر میں اپنی پدیاترہ کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ برخی سرچارج کے نام پر عوام کی جیبوں پر حملہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بلاقلل برخی سربراہی تلگو دشم کا کارنامہ رہا ہے جبکہ موجودہ حکومت نے عوام پر کئی طرح کے بوجھ آیت کرتے ہوئے ان کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیا ہے صدر تلگو دشم نے کہا کہ تلگو دشم حکومت نے قواتین کو اہمیت دیتے ہوئے انہیں مردوں کے برابر سہولتیں فراہم کی تھی وزیرالہ کیرنکو مارڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر تلگو دشم نے کہا کہ وزیرالہ بدنوان وزراء کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرمنا پرسادراؤ کی تحقیقات پر روک لگانے اور اس سے متعلق فائل معاملے کی تمام ترزمداری کیرنکو مارڈی پر آئیت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر وزیرالہ میں ہمت ہے تو انہیں دھرمنا پرسادراؤ کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے بی جے پی نے الزام لگا ہے کہ وزیرالہ کیرنکو مارڈی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے دھرمنا پرسادراؤ معاملے میں غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر بندار ادتہ تریا نے کہا کہ گورنر نے دستور کے خلاف لیے گئے کابینہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فائل کو واپس لوٹا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرنکو مارڈی حکومت نا اہل اور ناکارا ہے جو بدنوان وزیرالہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے دھر تریا نے کہا کہ اگر وزیرالہ دھرمنا پرسادراؤ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے راضی ہو جاتے تو متنازہ جیوز کی تحقیقات کا سامنا کر رہے دیگر وزیرالہ بھی پھنس سکتے تھے اس لیے کرنکو مارڈی دھرمنا پرسادراؤ کا بچاؤ کر رہے ہیں کمیشنر جی جم سی کرشنہ بابو نے بی پی ایس اور ایل آر ایس درخواست گزاروں سے اکتیس ڈسمبر تک غیرمجاز تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کی سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے کرشنہ بابو نے بتایا کہ تقریباً دو لاکھ پانچ ہزار تیویس درخواستیں بی پی ایس کے تحت موصول ہوئی تھی جس میں سے چالیس ہزار درخواستوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا ہے انہوں نے بتا کہ ان درخواست گزاروں میں سے ستاویس ہزار آٹھ سو ساٹھ نے جزوی رقم ادا کر دی ہے اور یہ درخواست گزار اسکیم کے اہل خرار دی گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو درخواست گزاروں نے مکمل رقم ادا کر دی ہے بی پی ایس کے تحت چوبیس ہزار درخواست گزاروں کو اہل خرار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جزوی رخم ادا کی ہے وہ 31 ڈسمبر تک مکمل رخم ادا کرتے ہوئے اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں کرشنہ بابو نے بتا کہ اس اسکیم کے ختم ہونے کے بعد غیر مجاز تامیرات کو باقاعدہ بنانے کا موقع نہیں ملے گا جس سے مستقبل میں کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں خطب اللہ پور منڈل کے گاندھی نگر سے سینکل آف راتنی دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولی اختیار کر لی بیرسٹر اویسی نے گاندھی نگر میں سرگرم محمد عطیق اور ان کے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں اور پسمانت طبخات کے مسائل کے حل کے لیے جیدو جہد کریں اور دار السلام سے رابطے میں رہیں رکم حسن میں سید احمد پاشا خادری نے سرکاری محکموں کے اہدداروں کے ساتھ نورخان بزار ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا پائدل دورہ کر کے زیر تکمیل پروجیٹ کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ مخام رکم نے بل دیا ریاض الحسن آفندی بھی تھے میڈے سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا خادری نے بتایا کہ دبیر پورا نالز سے ماتا کی کھڑکی تک ایک پروجیٹ شروع کیا گیا تھا جس کا نفح حصہ مکمل کر دیا گیا ہے لیکن ماباقی کا کچھ حصہ رکا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ پینے کے پانی کی لائن کے سیوریج کا کام مکمل کر دیا جائے گا اس کے بعد سرک کی پیوندکاری کا کام شروع کیا جائے گا دبیر پورا نالے سے لے کے ماتا کیڑکی دارب جنگالونی اس کے اطراف اکناف میں دورہ کیا گیا جس میں بلدی برقی آپ رسانی کے عددار میرے ساتھ تھے اور ایریا کارپیٹر مردان ریاض الحسن آفندی صاحب بھی میرے ساتھ تھے یہاں ایک پروجیٹ کا کام ہوا تھا جو نالے سے لے کے ماتا کیڑکی تک کلے گروند تک کام کی تکمیل ہونے کی تھی لیکن آدھے سے زیادہ کام مکمل ہوا ماں باقی کام کو جو رک دیئے اس کی تکمیل کے لیے پروجیٹ کے انجینئروں کے ساتھ دورہ کیا گیا ان کے بتا گیا کہ ماں باقی کام بھی فوری شروع کر دیا جائے یہ مین مسئلہ یہاں کا یہ پروجیٹ کے کاموں کی ویسے ہے جو پیچھلے دو سال سے کام ہوتا اور رک جاتا پبلک کو اس کی شکایت دشواریاں ہیں اس سے اٹھ کے بھی جو الیکٹرک کے مسائل تھے ٹرانس فارمر نیا لگا وہ چارج نہیں کرے اور ایک دو روز میں اس کو چارج کرنے کا بھی انجینئر نے وعدہ کیا کچھ مینٹیننس کا اسٹریٹ لیٹ کے بھی مسائل ہے اور ایک درگاہ کے پاس ہے نیا ہائیمس کے لیے ہم لیٹر دیئے ہیں اس کی منظوری ہونے کے بعد ماں لگا جائے گا اور کچھ پیچ ورک ہے اور گلیوں میں چھوٹے چھوٹے یہ مین لینڈ بننے کے بعد ماں پر سیور لینڈ کی جو سو کام کا آغاز ہوں گا ایسے چھوٹے موٹے مسائل ہیں ہمارے ابتدائی مجلس کے صدر حامد علی صاحب کیا مسلسل اسرار تھا یہاں پر دورہ کرنے کا واقف پورے مسائل کو لکھا گیا یہاں کی ابتدائی مجالی ذمہ دار ان کاموں کی تکمیل کے لیے وہ لوگاں عوضے داروں سے رب پیدا کریں گے اگر عوضے دار اس میں کوئی غفلت لا پروائی پرتے گا تو کارپیٹر صاحب اور میں ملکے ان سے بات کر کے جل سے جل وہ کاموں کی تکمیل کرائیں گے صدر جمہوریہ پنم مکر جی مختصر خیام کے لیے 26 ڈسمبر کو ہیدر آباد پہنچ رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہیں ڈسیپین نارڈ زون سی ایٹس ریکانت نے بتایا کہ صدر جمہوریہ پنم مکر جی 26 ڈسمبر کو دوپہر دیڑ بجے بگمپیٹ ائرپورٹ پہنچیں گے وہ اپنی آمد کے دوسرے دن ترپتی جائیں گے اس کے بعد 28 کو چننائی اور 29 کو ممبئی کے لیے روانہ ہوں گے انہوں نے بتایا کہ صدر جمہوریہ کی سیکیوریٹی کے کام میں جملہ پانچ سو پولیس ملازمین حصہ لیں گے جس میں پولیس کے عالی عہدداروں کے علاوہ سی ایرپی ایف اور سٹی پولیس بھی شامل ہے 26 کو دوپہر ساڑھے ایک بجے پریسیڈنٹ آف انڈیا بگمپیٹ ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں اس کے بعد 27 کو ترپتی جا رہا ہے یہاں سے 28 کو چننائی اور 29 کو ممبئی پروگرام میں ہیں اس کے لیے پولیس کی طرف سے پورا بندبست کیا اس میں کنملا کے پانچ سو پولیس سٹیپ کو یوز کر رہے ہیں پردیش محلہ کانگریس کی صدر گنگا بھوانی نے دلی میں اجتماعی اسمت رزی واقع کی مضمت کرتے ہوئے ملزمین کے سمانچی پائیکاٹ کی اپیل کی ہے اسمبلی کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے گنگا بھوانی نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے سخت خوانی کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا اگر اس طرح کے واقعات سے سختی سے نہیں نمٹا گیا تو خواتین پر مظالم ہوتے رہیں گے طالبات نے نیکلیس روڈ پر دلی میں اسمت رزی کا شکار لڑکی سے اظہار حمدردی کرتے ہوئے احتجاج کیا شہر کے مختلف کالجس کی طالبات نے خاتیوں کو عبرتناک سزائن دینے کا مطالبہ کیا مطالبہ کیا کمیشنر سبر آباد پولیس نے سال نو کے موقع پر عوام کے لیے سیکیروٹی کے رہنمائنا قطوط وضع کیے ہیں تاکہ اس موقع پر کوئی ناخشگوار واقعہ پیشنا ہے پولیس کے مطابق منتظمین کو چاہیے کہ وہ لارڈ سپیکرز اور میوزک کے لیے پولیس سے اجازت حاصل کریں جبکہ ڈی جے کا استعمال منع کیا گیا ہے سال نو کا پروگرام رات ایک بجے تک ہی منعقیت کیا جا سکتا ہے اس موقع پر غیر اخلاقی اور نازبہ رخص کو سختی سے منع کیا گیا ہے غیر اخلاقی پوسٹرز اور اشتہارات جس میں نیم برہنا تصاویروں سختی سے منع رہیں گی اس موقع پر پولیس نے ایک قصوصی ٹیم تشکیل دی ہے جو ڈرکس استعمال کرنے والوں پر نظر رکھے گی پارکیوں میں شراف ورہم کرنے والوں کے پاس لائسنس کا ہونا ضروری ہے سال نو کے موقع پر آرزی لائسنس بھی حاصل کیا جا سکتا ہے منتظمین کو چاہیے کہ وہ خانگی سیکیروٹی عملے کی قدمات سے استفادہ کریں تاکہ وہ تقریب کی جگہ گاڑیوں اور شرکہ پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں بغیر تلاشی لیے اندر جانے نہ دیا جائے پارٹی میں فائر آرمز کے استعمال پر سخت انتنا رہے گا کوئی بھی شخص خوہ اس کے پاس لائسنس ہی کیوں نہ ہو پارٹی میں اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے جا سکتا تقریب کے دوران آتیج بازی سے احتراز کیا جائے شہر کے تمام فلائی اوورز اور ایکسپریس وے رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک بند کر دیا جائیں گے سالانوں کی تقریب منعقد کرنے کے لیے سبر آباد کمیشنف پولیس سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے رکھنے بل دیا بھولکپور ڈیویجن محمد واجد حسین نے ڈپٹی میر حیدر آباد راج کمار کے ساتھ گاندی ہاسپیٹل پہنچ کر گیز کے اقراض سے متاثر ہونے والوں کے لیے بہتر انتظامات کرنے پر دواقانے کے سپرینٹنڈنٹ محمد محبوب سے اظہار تشکر کیا واجد حسین نے فور ٹیوی کو بتایا کہ جمعہ کے دین پیش آئے اس واقعے میں قریب ستر افراد متاثر ہوئے تھے جن کا علاج کر کے ڈسچارج کر دیا گیا ہے لیکن چار لڑکیوں کی طبیعت بگڑنے پر انہیں دوبارہ گاندی ہاسپیٹل منتقل کیا گیا اس مقرح پر ڈپٹی کمیشنر بلدیا سو مراجو ڈی ایم او ایچ ڈاکٹر زنڈڈو پرگرام کے کورڈنیٹر ڈاکٹر میری چندروردھن کے علاوہ ڈاکٹر سریدر بھی موجود تھے ڈاکٹر اینڈون ہیدرباد کے ظاہر تمام دوسری سیروزہ عظمتی صحابہ آلمی کانفرنس کا آغاز ہوا فضیلت الکتور محمد بن حمید الخرشی استاد قلیت القرآن الكریم مدینہ منورہ نے افتتاحی جلاس کی صدارت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جامت الامام احمد بن عرفان الشہید لکھنوں کے ناظرین مولانا محمد سلمان حسنی ندوی نے کہا کہ ان حالات میں جبکہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور صحابہ اکرام کے ساتھ گستاقیاں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ دفاق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جناب محمد رحمت انساری نے قدبہ استقبالیاں پیش کیا مولانا خاری محمد عثمان منصور پری اور مولانا مفتی اشرف علی باقوی نے بھی کتاب کیا مسکو کے ذریعتمام حیدرباد میں انڈیا ایجوکیشن کانکلیف ستہ ویس دسمبر کو شروع ہوگا اکتیس دسمبر تک جارینے والے اس کانکلیف کا مقصد اقلیتوں کے لیے حکومت کی اسکیموں سے استفادہ اقلیت ہی تعلیمی اداروں میں تالمیل مسلمانوں کو تعلیمی طور پر باقتیار بنانا قاندگی کے فیصلے میں اضافہ اور تعلیم نصمہ کی تحریک کو تقویت دینے جیسے کئی اقتامات شامل ہیں مسکو کے سیکرٹی ڈاکٹر فخر الدین محمد نے بتا کہ مسلمان خابر لحاظ آبادی کے باوجود آسام، بنگال، پیہار، اڑیسا جیسی ریاستوں میں تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے دیگر اپنائے وطن سے مسابقتی دور میں پیچھے ہیں لہٰذا ان کو روزگار پر مبنی کورسز سے روشناس کرواتے ہوئے حصول روزگار کے موقع فراہم کرنے ہوں گے انکلیف کا ایک اور مقصد آنے والی نسطوں کے لیے اداروں کے شکل میں انفرسٹریچر کا فراہم کرنا بھی شامل ہے تاکہ صحیح منصبابندی اور حکمت عملی کے ذریعے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے سماجی جہدکار میدھا پاٹکر نے چادرگھارٹ علاقے میں سٹی مارڈل سکول کے پاس امکانی انہدامی کاروائی پر شدید برہمی کائش سار کیا ہے میدھا پاٹکر نے ہفتے کو چادرگھارٹ علاقے کا دورہ کیا انہوں نے سٹی مارڈل سکول کی منتقلی پر بھی ناراض کی زہر کی انہوں نے کہا کہ ترقی کے نام پر غنڈا گردی کی جا رہی ہے غریب عوام کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا اور اگر ایسا ہوا تو وہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گی یہ سوال آج کیول ہیدراباد میں نہیں تو ممبئی میں اور ہر شہر میں اٹھ رہا ہے ڈلی میں بھی میٹلو کے لیے جو بساتوں کو اجار کر ڈلی کے باہر پھیک دیا وہ لوگ آج بھی بلسوہ جیسی کمیونیٹی لڑ رہی ہے اپنے حق کے لئے لیکن ہیدراباد میں جو ہو رہا ہے وہ تو اندھا دندھ ہے گنڈا گردی ہے نام تو وکاس کا ہوگا لیکن اس کے نام پر گنڈا گردی ہے کیونکہ اگر چالیس پچاس سال سے رہنے والی گریب بستیوں کو بھی نوٹس دینا ہے کانونی اور جو ایک بار پلان بنا اس کو بدلنا ہر بار یہ سنبھو نہیں ضروری نہیں اور نیائے پھولنے زلے کلیکٹرز کی خصوصی ٹیم نے دلسک نگر، حیات نگر، الپی نگر اور سرور نگر وغیرہ میں خصوصی مہم چلاتے ہوئے چودہ بچوں کو بازیاب کیا ہے اور ان سے کام کروانے والے دکانات اور ہوتلوں کے مالکین کے خلاف مقدمات درج کیا ہے بانپلی پولیس نے ٹینک لوجسٹک گوڈاؤن سے لیپ ٹاپ کا سرخہ کرنے والے تیویس سالہ آٹوموبائل انجینئر کو گرفتار کر لیا ہے ناچارہ ملاپور کے ساکھین تیویس سالہ سارخ نتین کرتن نے جو ٹینک لوجسٹک کا ڈائریکٹر ہے کمپانی کے برانچ انچار بھکشا پتی کو دھوکا دیتے ہوئے گوڈاؤن سے تیویس لیپ ٹاپ اٹھارہ ڈسمبر کو سٹاک چیکنگ کے دوران تیویس لیپ ٹاپ کمپائے گئے جس پر بھکشا پتی نے پولیس میں شکایت تحج کروائی ڈیسپین نازون سی ایس ریکانت نے بتایا کہ پولیس کے کرائم سطاف نے سراختھونٹے ہوئے مفرور ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا اور تیویس کے مجملہ باویس مسرخ خال لیپ ٹاپ پر آمد کر لیے جن میں سے سترہ لیپ ٹاپ فروغ بھی کر چکا تھا ان لیپ ٹاپ کی قیمت آٹھ لاکھ روپے بتائی گئی ہے سی سی ایس کی ٹیم نے خودساختہ انکم ٹیکس عہدداروں کی ایک ساتھ رکنی ٹولی کو گرفتار کر کے ان کے خفزے سے چالیس دولے سونے کے زبرات نمو دولے چاندی کے اشاہ کے علاوہ دو لاکھ تیس ہزار روپے نقدرخم برامت کر لی کمیشنر سبرواد پولیس نے میڈا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے ایک شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے گنٹور کے رہنے والے پچاس سالہ این رکو کمار تیتیس سالہ جی ناغا چرنجیوی راو تیس سال کے ویوکانند جلے کرشنا کرنے والے 32 سالہ ایم رنجیت کمار گنٹور کے رہنے والے اٹھاویس سالہ مدھو بابو ملکاجگری کے رہنے والے 35 سالہ وائی وینکٹ سبرامجہ مربی کرن ارف سونس سیٹ اور گنٹور کے ہی رہنے والے 62 سالہ جی ستی نارانہ کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان لوگوں نے بتایا کہ 19 اکٹوبر کی علی صبح 6 اور 7.5 بجے کے درمیان وہ متاثرہ شخص کے مکان واقعے ونس تھلی پورا پہنچے اور اپنا تعلق مہت میں انکم ٹیکس سے بتاتے ہوئے زبردستی مکان میں داقل ہو کر گھر کے تمام افراد کو بیڈروم میں بند کر دیا اور علماریوں اور کبرٹ سے سونے کے زورات اور چاندی کی اشیاں اور نقض رخم اکھٹا کر لی اور مہت میں انکم ٹیکس کے جالی لیٹر ہیٹ پر ضبط شدہ اشیاں اور خانون انکم ٹیکس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں تعلق زبان میں تحریر کیوئی کمپیوٹر پرنٹ دیکھ کر گھر سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ وہ مہت میں انکم ٹیکس سے رب پیدا کرے آخر میں سرخوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ریاست کی سیاسی سرگرمیاں دلی منتقل گورنر چیف منسٹر اور صدر پردیش کانگریس مرکس کی طلبی پر دلی روانہ حیات نگر میں ٹی آر ایس کے دو گروپس میں جھگڑا پولیس کا لاتھی چارج ٹی آر ایس کا بستی باتا پروگرام برخاص غرمجاز تعمیرات کو بائی خواہدہ بنانے کی سہولت سے استفادہ کرنے بی پی ایس اور ایل آر ایس درخواست گزاروں سے کمیشنر بلدیا کی اپیل اور مسئلہ تلنگانہ پر کانگریس علا کمان کو تنقید کا نشانہ بنانے والے مدھو یاشکی کا اچانک یو ٹرن سونیا گانڈی کی جم کر ستائش اسے کے ساتھ ہی خبرنا مارک تتام کو پہنچا اللہ حافظ